بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمیرون کیسے آپ سم لوگ امید ہے آپ سم لوگ خریہ سے ہوں ہم بھی خریہ سے ہیں شکر اللہ آج ایک نیو ولوک سٹارٹ کرے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو اپنی لائف کا کے لائف سٹوری بھی سناوں گی اور جو میری زندگی میں ایک بہت بڑا موجزہ ہوا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو تو ضروری اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک اموشنل لائف سٹوری شیئر کر رہی ہوں جو آج تک میں نے کبھی بھی شیئر نہیں کی تھی کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی ہو اور میں نے کہا میں ضروری آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ بات شیئر کرتی ہوں تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو میں آپ بتاتی ہوں جو میری لائف میں کیا ہوا تھا ہمیں کیونکہ یہاں رہتے ہوئے سعودی عرب میں رہتے ہوئے سولہ سال ہو چکے تھے سولہ سال ہو چکے ہیں بلکہ تو ہمیں بچہ نہیں ہو رہا تھا تو یارہ سال گزر چکے تھے تو اس کے بعد بہت زیادہ علاج کروایا تھا لیکن مجھے کچھ پرابلمز ہو گیا تو اس کی وجہ سے مجھے جو ایفیبریٹ کا اپریشن کروانا پڑا تھا تو اس کے بعد بچہ نہیں ہوتا تھا بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد بھی نہیں ہوا تھا تو بس پھر چھوڑی دیا تھا اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین تھا کہ امید پہ دنیا قیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی دے گا اللہ تعالیٰ مسبب بلو اسباب ہے کوئی سبب پیدا کرے گا تو اسی امید پہ ہی ہم نے بس اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑ دیا تھا اور بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد بھی بچہ نہیں ہو رہا تھا تو ایک دن اچانک میرے ہسپن کی جوا بھی چلی گئی تھی تو ہم بالکل یعنی کی ناومیدی کی طرف جا رہے تھے تو اچانک ہی میرے اور میرے ہسپن کو خیال آیا چل کے ہم عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضری دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور ہی ہماری توبہ قبول فرمائے تو سب سے پہلے تو کیونکہ ہم کیونکہ اس ٹائم ہماری کار بھی نہیں تھی تو ہم بس کے ذریعے جو ہے نا عمرے پہ روانہ ہو چکے تھے جہاں کا یہ سسٹم بہت ہی اچھا ہے بس کا جنہیں کہ وہاں پہ ہوتلز بغیرہ بھی دیتے ہیں یعنی کہ آپ اپنا کھانا بھی نہ اپنے انسات رکھنا ہے تو ہوتل بغیرہ یعنی کہ فری ہوتا ہے تو پھر ہم سب سے پہلے تو مکہ شریف گئے مکہ شریف عمرہ کے عمرہ کرنے کے بعد سیدھا پھر ہم ایک دن جینے کے مکہ شریف میں رہے دوسری دن پھر ہم مدینہ شریف کے لئے روانہ ہو گئے تو مدینہ شریف جا کے نا تو پھر سب سے پہلے فجر کی نماز ہم نے حرم پاک میں پڑھی اور اس کے بعد پھر واپس جینے کے ہوتل میں آکے کہ سو گئے اس کے بعد کیونکہ پھر زہر کا ٹیم ہو گیا تو پھر میرے حسبن نے کہا چلو پھر زہر کا نماز بھی پڑھتے ہیں حرم پاک میں تو وہیں پہ ہی ٹیم گزارتے ہیں اور نفس وغیرہ بھی پڑھ لیں گے تو وہیں پہ ہی بیٹھے رہیں گے کیونکہ وہاں پہ بیٹھنے سے بہت ہی سکون ملتا ہے تو پھر جنہیں کہ لیڈیز کا الگ ٹیم ہوتا ہے تو جینٹس کا الگ ٹیم ہوتا ہے حاضری کا زیارت کا تو پھر میں اندر گئی زیارت کے لئے تو رو کے دعا کی اور بہت ہی بیٹھ گئی تو میرے ہسبر نے کہا جب میں کال کروں گا تو پھر تم بہر نکالا کیونکہ لیڈیز سیکشن الگ ہے تو جینٹس کال آگئے تو میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو پھر مجھے دو عورتیں وہاں پہ ملیں ایک تو پاکستانین تھی دوسری ایک مصری عورت تھی اور دوسری جیسے کہ سودانی جو بلیک عورتیں ہوتی ہیں وہ تھی یعنی کہ سودان سودان سے شاید ہوا ہی ہوئی تھی تو ایسے یعنی کہ گب شب جیسے چال رہی تھی مجھے زیادہ خاص عربی تو آتی نہیں تھی تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری اولاد ہے والد ہے میں نے کہ نہیں میرے بچے نہیں ہیں تو پھر اس نے جنہ کے دعا کیا اوپر ہاتھ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا تو اس کے بعد جو ہے نا ساتھی میری ایک پاکستانین بیٹھ ہوئی تھی تو شاید وہ عربی زیادہ جانتی تھی تو اس نے مجھے کہا سامنے جا کے نہ دعا کرو رو کے اور جو چیز میں کہوں تم اسی طرح ہی دعا کرنا تو پھر میں نے کہا ضرور ہم جب بتاؤ میں جا کے میں ضرور دعا کرتی ہوں یعنی کہ اشاہ کا ٹائم تھا رات کے اشاہ کی نماز کے بعد فارغ ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سہن میں جیسے تو پھر اس نے مجھے کہا جا کے تم گمبہ دی خضرہ پہ جا کے نہ دعا کرو رو کے اور کہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بی فاطمہ تلزہرہ کے صدقے مجھے ضرور ہی بچہ دیں اور میں جہاں پہ آ کے بی بی فاطمہ تلزہرہ کا برکہ آپ کی اس گھر میں آ کے دوں گے تو اس موقع پہ مجھے تو بہت ہی رونا آ رہا تھا تو پھر میں نے جیسے انسان کہ اس میں ہوتا ہے میں نے ایک جوش ہوتا ہے بہت ہی دل میرا بہت ہی اداستہ تھا تو پھر میں نے بھاگ کے میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ جا کے روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گمبہ دے خضرہ کے سامنے جا کے دعا کے رو کے تو میں یعنی کہ واپس میرا حسنبن جو ہے نا کالیں کرتے رہے میں نے کال بھی رسیف نہیں کی تو پھر گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد میں دعا کرنے کے بعد رو کے تو میں واپس آئی واپس ہی میرا حسنبن نے مجھے کال کی اس نے کہا تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میں نے کہا میں ایسے دعا کر رہی تھی تو برمیان آپ کی کال آ رہی تھی تو میں نہیں اٹھا سکتی تھی بہت زیادہ روئی اور میں نے بہت زیادہ دل سے دعا کی تو اس کے بعد پھر انسان آتا ہے واپس تھکار کے تو ہوتل میں آکے سو گئے تو پھر روانہ ہونے کے بعد پھر ہم واپس گھر آ گئے تو جنہ کی کوئی جنہ کی انسان جنہ کی انسانی اپنی لائف میں جنہ کی مصروف ہو جاتا ہے ایک ہفتہ گزرا اس کے فوراں بعد ہی مجھے جنہ کی جوب آفر ہو گئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جوب کروں گی کیونکہ پہلی دفاع ہی مجھے جوب آفر ہوئی تھی تو میرے حسنبن نے کہا چلو اچھا دیکھ لو اگر تمہیں اچھا لگے چال کے چیک کرتے ہیں اگر اچھا لگے گا محول تو پھر تم کر لینا وہ ایک سعودی محکمہ محکمہ تھا سرکاری یعنی کہ بینک کے سسٹرم کی طرح ہی تھا ان کا محکمہ تو میں وہاں پہ گئی تو پھر میں نے وہاں پہ جو ہے نا انٹرویو دیا تو پھر انہوں نے مجھے سیلیکٹ کر لیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو جاب دے رہے ہیں تو آپ اس دن سے یعنی کہ حاضر ہو جائے تو پھر میں وہاں پہ یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ میں نے جو ہے نا حاضری دی اسی دوران یعنی کہ رات کے ٹیم میں نے خواب میں دیکھ رہی ہوں بی بی سینڈ جو ہے نا مجھے یعنی کہ مجھے زیارت ہوتی ہے مجھے زیارت ہوتی ہے اور مجھے کہتی ہے یہ بچہ تمہارا ہے یعنی کہ میں تو اپنی سرے کی زبان میں میں نہیں بتا سکتی مجھا بھی رونا آ رہا ہے تو میں اردو میں آپ کو بتا سکتی ہوں تو پھر میں نے اردو میں ہی کہا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے پس جی ایسے میں یعنی کہ صبح اٹھی تو میں نے اپنے ہسپن کو کہا تو میں رنو شروع ہو کی تو اس نے کہا یہ ایک مبارک ہمیں اشارہ مل گئے تو ضروری زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ٹیم ہمیں بچہ ضروری دے گا انشاءاللہ اچھا اسی طرح ہم پھر اپنی لائف مصروف ہو گئے میں نے جوب سٹارٹ کر دی میں نے سات آٹھ ماہ جوب کی یعنی کہ اپنی جنہی کہ اس کے بعد میرے ہسپنٹ کی جوب ہو گئی میری جوب ہو گئی یعنی کہ ایک راستے کھلتے گئے میں یہ مقصد کہنا چاہتی ہوں کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح راستے کھلتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری جوب لگے کہ وہ بھی ایک سعودی محکمے میں جب میں وہاں پہ میں نے وہاں پہ نوکری کی سارا کچھ کیا تم میرے ساتھ ایک سعودی لیڈیز ہوتی تھی تو پھر اس نے کہا یہ ایک سعودی کی سیٹ ہے جس پہ تمہیں لگایا گیا کبھی بھی یہ اجنبی کو نہیں لگاتے پتہ نہیں تمہاری قسمت میں لکھاتا ہے یہاں پہ رزق تو اسی وجہ سے یہ سیٹ تمہیں مل گئی ہے تو اسی طرح وقت اوزرتا گیا آٹھ ماہ میں نے جوب کی وہاں پہ آٹھ ماہ میں جوب کر دے گئے تو اتنی مہربان میرے وہ سعودنی تھی اور اتنی اچھی تھی اور وہ اتنی مہمدار دور اتنی پیار کرنے والی جو میری موسین ہے آج بھی میں ان کا حیثان کبھی بھی نہیں بھول سکتی تو میں یعنی کہ میری آنے والی نسلیں بھی ان کا حیثان نہیں بھول سکتی جو انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ کا حیثان ہے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی فاطمہ تلزہرہ کا جن کے صدقے مجھے یہ اولاد ملی ہے کروڑ بار بھی میں شکرہ دا کروں تو کبھی بھی میں کم ہے کبھی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ انہی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بچہ دیا ہے یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کس طرح موجزے کرتا ہے کیونکہ ہماری اپنی فیملی میں کہا جاتا تھا کہ اس کا فیبریٹ کا اپریشن ہو چکا ہے تو اس کو تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا سب لوگ یہی کہتے تھے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کس طرح موجزے کرتا ہے اچانک ہی ایک دن یعنی کی عید کی چھوٹیاں آگئی تھی میری کمپنی سے بھی مجھے بھی ایک ہفتہ چھوٹی ہو گئی ہم گھر میں آکے پھر یعنی کی انسان مصروف ہو جاتا ہے لائف میں تو کچھ دن کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی طبیعت خراب ہی تو میرا سبنٹ کو میں نے کہا چل کے جو ہے نا ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں میری طبیعت سے انہیں مجھے یعنی کی اولکیاں آتی ہیں میرا طبیعت خراب ہوتی ہے مجھے بخار ہو رہا ہے چل کے ڈاکٹر کے پاس چیک کرتے ہیں میری ایک فیملی ڈاکٹر تھی پاکستان ہے تو پھر وہاں پہ یہ ہمارے گھر کے نزدیک ہی وہ ہسپیٹل تھی تو میں نے وہاں پہ جا کے نا چیک اپ کروایا میڈیسن دوں گے اس کے بعد ہی آپ نے جو ہے نا کچھ دوائیں یعنی کی میڈیسن لینی ہے ایسے نہیں لینی آپ نے اچھا اس نے لکھتے دے دیا ہم نے کہا بس ایسی ہوں کے ٹیسٹ جا کے ہم نے ٹیسٹ کروایا یعنی کہ بلڈ کا ٹیسٹ کروا لیا دو بلڈ کی ہی اس نے ٹیسٹ دیئے تھے اچھا اس نے کرا دیا تو پھر اس نے کہا کیونکہ میرا بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا تھا تو اکثر ہی میں اسے ڈرپ لگواتی تھی تو اس نے کہا میں نے ایسے میں ڈرپ نہیں لگوا سکتا نہیں لگاتی سب سے پہلا آپ جا کے اس کا ٹیسٹ کرا کے پھر میں ٹیسٹ کرا کے پھر وہ ٹیسٹ کرا کے جو ہم پاپس آئے تو مجھے وہ کہتی ہے نرز تو آپ کو مبارک ہو تو میں حیران مجھے میں نے کہا مجھے مبارک اس چیز کی یہ دے رہی ہے تو کہہ دی ہے تو آپ کو تو بچہ ہے تو ہم تو حیران ہو اور پریشان ہوں میرے تو آنکھوں میں آنسو آگئے میرے حیران بھی حیران ہو گیا اور میں بھی حیران تو ہم سیدھے بھاگتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا تو ہم سیدھے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا ہاں مجھے کہنے لیے کہ تمہیں بہت بہت ہوں بارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچہ دیا اب بہت ہوں بس تم بہت احتیاط کرو پریز کرو اور اپنا خیال رکھو اور گھر میں ہی رہو بہت زیادہ بہر آنا جانا نہ کرو کیونکہ بہت عرصے بعد تمہیں بچہ ہوا ہے کیونکہ وہ بہت عرصے سے ہی مجھے جانتی تھی تو اس نے کہا تمہیں بہت عرصے بعد بچہ ہوا ہے تو تم گھر میں ہی رہنا بہر نہیں نکلنا آپ نے بہت پریز کرنی ہے آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشکبری دی تو ہم تو بہت ہی ہے یعنی کہ خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ادا کیا گھر آکے میں نے نفل ادا کیا دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کس طرح موجزے دکھاتا ہے ہمیں سوچ بے بھی نہیں تاکہ جارہ سال کے بعد ہمیں بچہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کروڑ بار بھی شکر ادا کروں تو بہت کم ہے اور بی بی فاطمہ تلزارہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں انہی کی وجہ سے ہی مجھے یہ بچہ ملا ہے انہی نے ہی اللہ تعالیٰ سے مجھے لے کے یہ بچہ دیا ہے کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے خواب میں دیکھا تھا انہی کی انہوں نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ بچہ لے کے دیا ہے بہت بڑا احسان ہے میرے ماں باپ بھی ان پہ قربان میں بھی قربان اور میری آنے والی نسلیں بھی ان پہ قربان میں صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بی بی فاطمہ تلزہرہ کے ان کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ جو کبھی بھی میں یہ نہیں وہ کر سکتی اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک ایک دل کی بات شیئر کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے لیکن میں نے کہا آپ کو میں اپنی جو میری زندگی میں یہ موجزہ ہوا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کھوں جو لوگ بے امید ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ یعنی کی یقین رکھنا چاہیے ضرور ہی اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنی ایک جو جذباتی کہیں یا اموشنل کہیں یا ایک یعنی کی ایک موجزہ جو میری زندگی میں ہوا تھا جب سے یہ پیدا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستے کھولتا ہے جو میری میڈم تھی جن کے ساتھ میں نے کام کیا تھا آج تک وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہیں اور ٹیپو کو جب پیدا ہوا تھا تو انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اور اس کے بعد میں دو تین بار ان کو جا کے ملی بھی تھی کیونکہ وہ سعودی لوگ ہیں بہت مصروف ہوتے ہیں وہ مل نہیں سکتے اپنی لائف میں اپنی جنہی کے اس میں لائف زندگی بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے تو وہ مل بھی نہیں سکتے تو لیکن دو تین بار تو میں ان کو مل چکی ہوں وہ بہت ہی اچھے ہیں اور وہ میری موسین ہیں جنہوں نے ہر ٹیم میرا ساتھ دیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے جاب جو ہے نا ختم کر دی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا تھا آپ گینی والی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جاب آپ کے لئے نہیں ہے آپ کو جاب چھوڑنی پڑھیں گے پھر میں نے جاب چھوڑ دی تھی تو پھر میں گینی والی ڈاکٹر کے پاس گئی دیکھیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا تھا جو میرے سوسر تھے اور اس ڈاکٹر کے جو بابا تھے وہ شاید آپس میں کنیکٹ تھے تو اس نے پوچھا پوچھا تھا تم پاکستان سے کہاں سے ہو میں نے کہا ہم اس ڈی جی خواہیں سیٹی سے ہیں تو کہتی ہے میرے بابا تو وہیں پہ جاب کر کیونکہ وہ سرکاری کسی محکمے میں افسر آکے لگے تھے کیونکہ میرے جو سوسر ہے نا وہ سیازی تھے تو صوفی صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے کہتی ہے وہاں پہ ایک صوفی صاحب تھے کہ کیا تم ان کو جانتی ہو میں نے کہا ہاں ہم بلوچ فیملی ہیں وہ تو میرے سوسر تھے تو کہتی ہے وہ تو میرے بابا کے بہت گہرے دوست تھے تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے راستے کھولتے ہیں تو پھر اس ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہماری بہت اچھی دوستی ہوگی فرینڈشپ ہوگی تو وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی تو پھر اس نے کہا اگر بچہ جاتی ہو تو تمہیں جاب چھوڑنی پڑے گی تو پھر میں نے اپنی میڈم سے جا کے کہا تو میں نے کہا میں جاب نہیں کر سکتی مجھے ڈاکٹر نے منح کر دیا اور بہت عرصے بعد مجھے بچہ ہوا ہے تو پھر اس نے وہ بھی سمجھ گئی بہت ہی اہل ترس عورت ہے اور بہت ہی ہمدرد بہت ہی مخلص پیار کرنے والی وہ جو میری سعودین میڈم تھی تو پھر اس نے کہا تم گھر بیٹھو اور تمہاری ہر چیز کا خیال میں خود رکھوں گی تم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو ہر موقع پہ وہ میرا ساتھ دیتی تھی جب ٹیپو پیدا ہوا اس تیم بھی وہ میرا بہت خوشنی خیال رکھا اور پھر مجھے بلوایا بھی سعی ٹیپو کو بھی دیکھا بہت ہی خوش ہوئی اور اس کو اٹھایا اور اس سے پیار کیا تو وہ لیڈی ڈاکٹر بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی تو شکرالحمدللہ خیر کریت سے پھر میرا آپریشن ہوا اور ٹیپو پیدا ہوا ماشاءاللہ یہ بہت ہی سیت مند تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اس کے بعد جب یہ چھ ماہ کا ہو گیا تھا پتنی چار ماہ کا ہو گیا تھا تو پھر جو میں منت مانگی تھی پھر میں نے پھر ہم واپس عمرے پہ گئے تھے اور پھر جا کے عمرہ کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ و مبارک پر اس کا حاضری دلوائی اور دعا کی اور بہت بہت شکرانے کے نفل ادا کیے اور بی بی فاطمل تو زہرہ کا میں نے برکہ دیا تھا جو میں نے منت مانگی تھی وہ میں نے ادا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے مجھے نوازا ہے اور میں آپ سب لوگوں سے دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی ضرور عمرہ کرنے آئیں اور عمرے پہ ضروری دعا کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی دعایں قبول فرمائے اور اسی طرح وقت گزرتا گیا ماشاءاللہ اب جو ہے ٹیپو جو ہے اس کا ریال نیم تو محمد ہے تو ٹیپو میں اس کو نک نیم میں نے رکھا تھا اور بہت پیار سے میں اس کو ٹیپو بلاتی ہوں تو اس کی وجہ سے اسی وجہ سے میں نے اس کا چینل کا نیم رکھا تھا اور اسے اور آپ سب لوگوں کے پیار اور پیار محبت جو آپ دیتے ہیں ٹیپو کو پیار کرتے ہیں اور آپ کی کمنٹس پر کہ میں بہت ہی خوش ہوتی ہوں پس یہی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس کو نیک سالے بنائے اور حافظ قرآن بنائے میری دلی خواہش ہے جو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں اور دینی تعلیم بھی دوں اور دنیای تعلیم بھی دوں اور یہ بہت نیک سالے بنے اور بہت ہی فرما بردار بنے اور خدمت گزار بنے اور یعنی کی میں تو بس یہی کہتے ہوں یہ سخی سلطان بنے جو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی رزق دے اور یہ لوگوں کی خدمت کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اور پانچ وقت کا نمازی اس کو بنائے اور میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ لائف سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو ضروری مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا اور جتنی ہو سکے میری اس ویڈیو کا شیئر کیجئے گا اور جتنی ہو سکے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور پچھلی میری تمام ویڈیو کے یہ ریکارڈ توڑے اس اموشنل سٹوری پہ اور اللہ تعالیٰ میں اس دعا کے ساتھ اس اختتام کر رہی ہوں اپنی ویڈیو کا کہ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ اور اطاف فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ سب لوگ بھی مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا میں تو ہر ٹیم ہی ہر کسی کو ہی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں کیونکہ انسان کی نیت صاف ہو تو ضرور ہی بیڑے پارڈ ہوتے ہیں ہماری سرے کی زبان میں ہیں جو نیت صاف تو بیڑے پار ہماری نیت صاف تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیڑے پارڈ کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ سب لوگوں کے بیڑے پارڈ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضروری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اوکے جی اللہ حافظ میں آپ سب لوگوں سے اب اجازت چاہتی ہوں اور خدا پہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے اللہ تعالیٰ ہی دینے والا اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھولتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے اللہ حافظ